اس لیکچر پہ ہم سٹورج فائل مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے جو ہم لیئے انفرمیشن مینجمنٹس میں جو موسی ویزیبل پارٹ ہے سیکشن سکورس کا اس کے تین چار لیکچر ہیں اس میں یہ پہلا ہے جو لیکچر ہم اس پہ فائل مینجمنٹ سسٹم کی بات کریں گے اہر ایک فائل سٹور کی جاتی ہے سٹورج ڈوائیس پہ پھر سٹورج ڈوائیس مینجمنٹ کے بارے میں دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ جیسے یہ کومنلی یوز جو سٹورج ڈوائیس ہے وہ ڈسک ہے ڈسک کے سٹکچر کو تھوڑا سا دیکھیں گے تاکہ ہم اندازہ ہو کہ جیسے پہ آئی او آپریشنز کیسے کیے جاتی ہیں پھر ڈیفرنٹ آئی او ڈوائیسز ان پہ ڈیفرنٹ آئی او آپریشنز پر فرم ہوتی ہیں اور نوملی آئی او ڈوائیسز کو مینج کرنے کے لیے آئی او سسٹم یا آئی او کنٹرولر ڈیوز کیے جاتی ہیں اپیڈنگ سسٹم ڈیریکٹلی آئی او ڈوائیسز کو مینج نہیں کرتا وہ آئی او سسٹم کنٹرولرز کے حوالے سے مینج کی جاتی ہیں پھر آئی او کی میکیشن کی انچہارڈ ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں پھر دیکھیں گے کہ جی کسی بھی وقت ڈسک جو شیئرڈ ڈوائیس ہے اس میں ایک وقت میں ایک آئی اوپریشن پر فرم ہوتی ہے لیکن بہت ساری جو ڈسک آئی اوپریشن پر پینڈنگ ہوتی ہیں تو اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی ڈسک کے جو آئی اوپریشن پر پینڈنگ ان کو کیسے سکیجل کیا جائے تاکہ جو پرفارمنس ہے بہتر ہو سکے یہ شروع میں تھا جو ہمجھے کہا تھا کہ یہ اوپریٹنگ سسٹم بنیادی طور پر ایک انٹریفیس کا کام دیتی ہے یوزر کے درمیان اور جو ڈوائیسز ہیں کمپیورر سسٹم سے لے کے ظاہرے جاگے جس کے ظاہرے کمپوننٹس ہیں لیکن اب ہم اس کو اس کمپیورر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو میجر آئی اوڈوائیسز ہے اس کے تناثر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پھر ایک اور انٹریفیس ہے آئی اوپریٹنگ سسٹم ڈیریکٹلی نہیں آئی اوڈوائیسز کو مینج کرتا لیکن آئی اوپریٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے آئی اوڈوائیسز کو مینج کیا جاتا ہے آئی اوڈوائیسز کے فیصلہ کرنا کے آپ پریشنز کیسے پرفارم ہوں گے ساری ڈیٹیل جیلے 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 یہاں پہ پھر جو یہ تو ہے جو ڈوائیسز کے انٹر پہ اگر آپ دیکھتے ہیں باٹم اپ اپروچ کے پرسپیکٹر میں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں یوزر کے حوالے سے تو یوزر پھر اب وہ پریڈنگ سسٹم ڈیریکٹلی اکسیس کرتا فائل سسٹم کے ذریعے اکسیس کرتے ہیں نوملی سمبولک نیم پہ فائلز کے اور کیسے فائل سٹور ہوتی ہیں کون سے بلاکس ایلوکیٹ ہوں یہ ساری پھر انفرمیشن جو ہے ہیڈن ہوتی ہے وہ پریڈنگ سسٹم بھی ذمہ داری ہے وہ جس کو نبھاتا ہے آئی او کنٹرولر کے توان سے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر یہ ایک اور قسم کی اپسٹرکشن لیئر پروائیڈ کی جاتی ہے which کنسیڈر کی جاتی ہے کہ یہ فائل سسٹم most visible part of operating system اس کے ذریعے symbolically symbolic name کے ذریعے جو یوزرز ہیں یوزر کے پروگرامز ہیں وہ ایکسس کرتے ہیں سارے رسورسز کو اور operating system پھر ساری چیزیں provide کرتا ہے at an abstract level اور ساری details جو ہے نا وہ hidden ہوتی ہیں normally operating system جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جتنے بھی storage of user information کی اور mass storage پھر کی جاتی ہے اور اس میں کیسے یہ storage manage ہوتی ہے کون کون سا blocks allocate کرنے ڈیالوکیٹ کرنے یہ ساری چیزیں جو energy normally file system کے ذریعے ہوتی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ساری information جو ہیں یہاں پہ ڈیل کی جاتی ہے اور اس کو کیسے manage کرنا ہے user کا درد سر نہیں ہوتا normally operating system file management کے حوالے سے یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور یہ ساری information abstract level پھر پھائیٹ کی جاتی ہے اور پھر file system کے ذریعے سارا کچھ ہی چھپا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے کیسے آئے operation کرنا ہے ایک سے زیادہ اگر ہے تو ایک کو کیسے schedule کرنا ہے ساری چیزیں چیزیں جارینا کہہ سکتے ہیں کہ جی جو file system ہے وہ جو resource abstraction پروائیٹ کرتا ہے چیکنی services کے حوالے سے آئے رہے کہ جی ایک file ہے وہ تو ڈسک کے مختلف حصوں پہ بھی سٹور کی جا سکتی ہے کی ہوتی ہے اور اس میں سے پھر یہ کہ یوزر تو سمبالک نیم سے نوملی اس کے اپلیکیشن پروگرام میں یوزر پروسیس پر فارم کرتے ہیں آپریشنز ریڈ ریکارڈ نمبر سکس سیون پتہ نہیں وہ کھاں پہ سٹور ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کر جائے اپسٹرک لیول پر میں نکھی جاتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں فائل سسٹم جو سب سے زیادہ دکھنے والا پریڈنگ سسٹم کا حصہ ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں اور پر فارم کرتے ہیں فائل مینجمنٹ سسٹم جو ایک پروگرام نہیں ہوتا بیسیکلی بجوعہ ہوتا ہے سسٹم سافٹریر کا آئی ہم پہلے لیکچر پر بات کر چکے ہیں کہ سسٹم سافٹریر اپلیکیشن سافٹریر ظاہر ہے کہ جو سافٹریر سسٹم ریسورسز کو مینج کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں اس کو ہم سسٹم سافٹریر کہتے ہیں وہ پھر جو ساری سروسز پروائیڈ کی جاتی ہیں یوزر کو یوزر کے اپلیکیشن پروگرامز کو تاکہ وہ فائل کے ذریعے سے اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کر سکے نوملی یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے فائل مینجمنٹ سسٹم کی مدد سے یوزر جو اپنی فائل وغیرہ اکسس کرتے ہیں ٹیریکٹلی بلوکس لیول پر اپریشن نہیں کیا جاتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب ہم نے کہا کہ یہ سیٹ اف سسٹم سافٹریر ہے اور اس کو پھر ڈیزائن کرنے کے لیے پروگرام کرنے کے لیے نوملی جب ہی کوئی توڑی سی کمپلیکس پیس اف سافٹریر ہوتا ہے اس کے لیے پھر نومل جو طریقہ واردہ تھا وہ یہی ہے کہ آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ہمیں ہیراریکل موڈولر سٹکچر اور لیڈ اپروچ میں کر لیتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ یہ فائل مینجمنٹ سسٹم جو کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک سسٹم سافٹریر کا مجموع ہے اس میں ڈیفرنٹ فنکچنالٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر موڈولر سٹکچر اپروچ میں پھر اسی کو پھر آگے تفصیلن ڈسکس کریں گے اسی لیڈ اور ہیراریکل اپروچ کے حوالے سے یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ اپلیکیشن پروگرام ہوتے ہیں جو ایکسیس کرتے ہیں ڈوائیس کو جس پہ آئی اپریشن پرفارم کرتے ہیں ظاہر ہے کوئی فائل ریڈ کرنی ہے تو اس پہ پھر ظاہر ہے کہ ان بیٹوین ڈیریکٹری بھی ہوگی سارا کچھ نا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے نوملی اپلیکیشن پروگرامز ہیں تو ایکسیس کریں گے لوجیکل فائل سسٹمز کو جو کہ بنیادی طور پہ میٹا ڈیٹا وغیر بھی ظاہر ہے کہ جی فائلز are grouped together in a ڈیریکٹری اور ڈیریکٹری بھی انٹریز ہوتی ہیں سارا کچھ نا یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو جو لوجیکل فائل سسٹم ہے وہ جو میٹا ڈیٹا ہے انفرمیشن جو بھی سٹور ہوئی ہے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن اس کے پاس ہوتی ہے تو اس پہ جو سارا فائل سسٹم کو سٹکچر ہے نوملی ایکچال ڈیٹا نہیں ہوتا یہ ساری انفرمیشن ہے جو میٹا ڈیٹا اس ڈیٹا بود ڈیٹ دیتی ہے کہ جی فائل جو ہے اورگنیزیشن موڈیول ہے اس کو کیسے نوملی منیج کرنا فائلز کو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو لوجیکل فائل سسٹم سے اکسس کی جاتی ہیں ساری چیزیں نو اور وہ سارا اور نوملی یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں فائلز کے فائل کنٹرول بلوکس ہوتے ہیں اور فائل کنٹرول بلوکس میں یہ انفرمیشن ہوتی ہے ساری جی کہ جی کون فائل کا اندھر ہے پرمیشنز کے ہیں اس کے ساتھ کچھ لوکیشنز کونٹنٹس ساری انفرمیشن جی یہ جو میداری ہوتی ہے اس کے لوجیکل فائل سسٹم کے پرسپیکٹر میں دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں جی نیکس جو ہے لول ہے یہ جو لوجیکل فائل سسٹم ہے یہ پھر ایکسس کرتا ہے جس کو کہتا ہے فائل آرگنیزیشن موڈیول جی فائل آرگنیزیشن موڈیول کو پتہ ہوتا ہے فائلز کے بارے میں کہ ان کے جو لوجیکل بلوکس ہیں کیسے فیجیکل بلوکس کے ساتھ ریلیٹ کیے گئے ہیں کچھ ہے کیونکہ لوجیکل فائل سسٹم تو لوجیکلی چیزوں کے اکسس کرے گا یہاں پہ پھر وہ ساری انفرمیشن ہے مختلف لیکے ہیں یہ فائل کو آرگنیزیشن کرنے کے تو یہ ساری انفرمیشن جو انیجی فائل آرگنیزیشن موڈیول کے پاس ہوتی ہے اور بنیادی طور پر یہ ٹرانسفر بھی کرتا ہے لوجیکل بلوک اڈریس کو فیجیکل اڈریس پہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کنٹی کسی لیے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رکھے ہوں جو ڈیٹا انفرمیشن ہے وہ سکیٹرڈ بھی ہو سکتی ہے ڈسک پہ تو اس لیے پھر وہ جو ریلیشنشپ ہے وہ فائل آرگنیزیشن کی مدد سے اسی کے لیے پتہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو آگے انفرمیشن پاس آن کرنی ہے لوجیکل بلوک کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے فیزیکل بلوک میں وہ انفرمیشن پاس آن کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری انفرمیشن ہے فائلز جو ایک مجموعہ تا بلوکس کا اور یہ لوجیکل ہے یہاں پہ تو یہاں پہ پھر وہ فیزیکل بلوکس ہیں تو اس کے لیے اور یہاں پہ پھر وہ انفرمیشن منٹین کی جاتی ہے اس موڈیول میں ہی کہ یہ فری سپیس ہے جو ڈسک کی ہے اگر ہم سکتے زیوم کر رہے ہیں کہ سٹوری سپیس جو یوز کی جا رہی ہے فائلز ریٹا کو سٹور کرنے کے لیے وہ اس پہ بھی انفرمیشن پتہ لگانی ہوتی ہے کیونکہ جو فائل وغیرہ کریٹ کی جاتی ہے بلوکس ایلوکیٹ کرنے تو پھر پتہ ہونا چاہیے کون کون سے بلوکس فری ہیں تاکہ وہ بلوکس ایلوکیٹ کر لیے جا سکیں اس پہ پھر ٹریکس وغیرہ ساری انفرمیشن آ جاتی ہیں جی اس کے بعد پھر یہ فائل ارگنیزشن موڈیول ہے جی یہ پھر آگے ایک اور موڈیول ہے اس کو کال کرتا ہے انوہو کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیسک فائل سسٹم جی یہ پھر وہ جی بیسک فائل سسٹم ہے بیسک پہ ظاہر ہے کہ بلوک لیول پہ جا کے سیکٹرز نمبر کے ہیں اس کا بلوک نمبر آگے فردر ڈوائیٹ کیا جاتا ہے یہ ساری انفرمیشن جو ہے نا جی ہم حاصل کرتے ہیں بیسک فائل سسٹم کے توسط سے اور جو کے ساری وہ پھر جو ہے نا لو لیول پہ اس کمانڈز کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے جہاں کے وہ انفرمیشن پروائیٹ کرتا ہے جو ریلیونٹ اپروپیئر ڈوائیس ڈرائیور ہوتا ہے تاکہ جو ڈرائیو ڈوائیس ڈرائیور ہے وہ فیزیکل بلوک پہ ریڈ اور ڈرائیٹ اپریشن پرفارم کر سکے اور اس کو ساری انفرمیشن پاس آن کی جاتی ہے یہاں سے پھر وہ جی وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں لوجیکل فیزیکل یہاں پہ جو نمبر ہوتا ہے جو ڈسک ڈریس ہے وہ پھر نومل ہوتا ہے کہ جی ڈسک میں ڈرائیو کونس یہ ظاہر ہے کہ ملٹیپل ڈوائیس ہیں منج کی جا رہی ہیں پھر سپیسیل انڈر کونس ہے ٹریک کونس ہے سیکٹر کونس ہے یہ پھر جو ساری انفرمیشن ہے جی یہ پاس آن ہوتی ہے اور جو میمری بفرز کو یوز کرتے ہوئے سارا کچھ آتا ہے انڈ پہ آتا ہے جی ایک جو بیسیکلی مڈیول ہے جس کو ہم آئیے کنٹرول کہہ سکتے ہیں یہ جس میں بیسیکلی ڈوائیس ڈریور ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں جی انٹرپٹ ہینڈلرز ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ پاس آن کی ہیں پھر جب وہ ڈیٹا ٹرانسلر ہو گیا ہے وہ پاس آن کرے گا تو یہ بیسیکلی آئیے کنٹرول ہے جو منج کرتا ہے ڈوائیس کو سارا کچھ ہے تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو نومل انفرمیشن ہے وہ ساری اسی میں ہوتی ہے کہ ڈوائیس ڈرائیورز ہیں انٹرپٹ ہینڈلرز ہیں سارے بفرز وغیرہ ہیں ڈوائیس کے حوالے سے ساری انفرمیشن ہے جی یہاں پہ ایکشل جو ہے نومل ٹرانسفر ہوتی ہے پھر یہ پاس آن ہوتی ہے پھر اس کو اگر ان ری گروپ کیا جاتا ہے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یہ ساری انفرمیشن ہے جی یہاں پہ پھر وہ ڈوائیس کے کانٹیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ہے اگر آپ اس کو سٹکچر لیڈ اپروچ میں کرتے ہیں ایک پروگرام میں کریں گے تھوڑا سو جا ہے ہراریکل ہے جی اپلیکیشن پروگرام لوجیکل فائل سسٹم کو کال کرتا ہے کال کرتا ہے اس کو اس کو اکسیس کرتا ہے پھر یہ جو انفرمیشن ہے پاس آن ہوتی ہے پھر یہ جو انفرمیشن ہے پاس آن ہوتی ہے پھر یہاں پہ بیسک فائل سسٹم ہے جی وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے یہ ریکارڈ نمبر ٹوینٹی مینز کے جی فیزیکل ریکارڈ یہ بلاک نمبر ہے کہ یہ کانسیس لینڈر پہ ہے کانسیس سیکٹر پہ یہ ساری انفرمیشن تاکہ یہ انفرمیشن آئی او کنٹرولر کو پاس ہو پھر وہ جو انیجی ڈوائیس ڈرائیورز کی مدد سے اور بیسکلی بفرز میں اور اپنے اس کے کنٹرول کے جو بفرز ہوتے ہیں وہاں پہ آئی او اپریشن کمپلیٹ کر کے پھر وہ نوملی انفرمیشن پاس ہوتی ہے یہ پھر اس پورے سائیکل میں یہ ایک انفرمیشن آئی او اپریشن جو انہیں انپوٹ آور اپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے دیوائیس کے حوالے سوٹ آپ دیکھتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آنمالی ہی ہوتی ہے یوزر تو سیمپلی ایکسس کرتے ہیں کہ جی فائل نمبر نیم دس اندر اکارڈ نمبر نیم دس اندر اکارڈ نمبر نیم دس اندر اپورس پرگرم پرگرم جو ہے وہ آئی اوپریشن انیشیٹ کرتے ہوئے پرکرم کرتے ہیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی پھر ہمیں دیکھنا ہوگا جی اس پہ پہلی اس پہ ہم نے دیکھا دیوائیس ڈائیور ہے آئی او کنٹرول ہے تو سٹوری ڈوائیس مینجمنٹ کی بھی تھوڑی سی پتا ہونا چاہیے کہ جی سٹوریج ڈوائیسز ہیں وہ کیسے مینج کرتے ہیں اور کون کون قسم کی سٹوری ڈوائیسز آویلیبل ہیں نوملی دو طرح کی ہیں جی ایک مگنیٹک ٹیپ ہے ایک ڈسک ڈوائیس سے ہارڈ ڈسک کی نوملی یوز کرتی ہے آج کل SSD بھی یوز کی جا رہی ہے مگنیٹک ٹیپ کی جو ایکسیس سے سیکنچل ہوتی ہے جی اور موسٹ اگر ٹائم یہ جو ہے روٹین آرکایبین سٹوریج بیک اپ کریے گی جاتا ہے لیکن کوملی جو اینڈ ڈسک ڈوائیس ہی یوز کرتی ہے جس کو ہارڈ ڈسک بولتے ہیں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی اور تفسیل ڈسکس کریں گے تو یہ ڈیریکٹ ایکسیس روئی ڈوائیس ہے جی اس کے جو سارے بلوکس ہیں وہ ڈیریکٹل ایکسیس کیا جا سکتے ہیں کہ پسٹیس کی زیادہ ہوتی ہیں بڑی سستی ہے آج کل ڈسک ساپ نے دیکھا ہوئے کہ نون مولوٹائیل ہے جی پاور چلی بھی جائے لیکن وہ ڈیٹا مہیں پہ انٹیکٹ رہتا ہے اور اس کا جو کریکٹر سکی ہے کسی لئے اس کو ڈیریکٹ ایکسیس روئی ڈوائیس کہتے ہیں جنیک ڈریس پر بلوکس ہی سارے بلوکس ان کو اس طرح نومنی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سے لیکن انتک ہے پھر وہ آگے تقسیم ہوتے ہیں کہ یہ کون کون سے سرفس پہ ہیں یہ دیکھتے ہیں سارے کریکٹر سکی ڈسک کے اور سیون تھوڑا سنداز ہو جائے گا کہ ڈیریکٹ ایکسیس روئی ڈوائیس کیوں کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی اس کا پیک ہے جی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ملٹیپل پلیٹس ہوتی ہیں سپنڈل ہوتا ہوتا ہے اس کا سارا کچھ ہی جو اس کو اپریٹیشنز میں لے کے آتا ہے پھر اس پر ریڈائیڈ ہیڈ ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہی نا سارے ملٹیپل ریڈائیڈ ہیڈ ہیڈ ہیں وہ ایک عام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور یہ ساری انفرمیشن ہے اس پر تفصیل میں نہیں جاتے ہیں کپیور آرکیٹکچر کے کورس میں آپ کو یہ درام تو صرف یہ نظر دیکھنے کے لیے یہ آئی اوپریشن پر فارم ہوتے ہیں الیکٹر میکینیکل دوائیس ہے جی کچھ اس کے پارٹ میکینیکل ہے کچھ اس کے الیکٹرونک ہے ڈیٹا ٹرانسور تو الیکٹرونکل ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو باقی روٹیشن وغیرہ سارے ڈسک مومنٹ ہے وہ میکینیکل ہے تو اس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی کس طرح اس کو بہتر طور پر یوز کیا جائے تاکہ جو ایکسس ٹائم ہے آئی اوپریشن پر فارم کم وہ کم سے کم ہونا یہ ہے جی جو ڈسک ٹرائیب ہے اس کے سروسز جو ہوتی ہیں ملٹیپل پلیٹس کہتا ہے ملٹیپل ہوتی ہیں جس طرح فلاپی وغیرہ آپ نے شاید نہ یوز کی ہو لیکن وہ پہلے جو یوز کرتے تو اس پر ایک ہی ہوتا تھا جی پلیٹ یہاں پر جو ہارڈ ڈسک اس پر ملٹیپل پلیٹس ہوتی ہیں ہاں کچھ نہ تو اس کو نوملی ڈسک پیک آ جاتا ہے وہ رینج کرتا ہے ویری اس کی یہ کیچاری چار انچ سے لے کے ڈھائی ساڑھے تین انچ سے یہ ویری کرتی ہیں کہ جی کون سی اور رینج بھی اس کی جو کپسٹی ہے ترٹی جی بی سے آج کل نوملی ٹیرابائٹ پر ڈرائیب اس ویری کومن جی اس میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہنڈیر کچھ نہ بیسیکلی اس کی یہ پھر سپیڈ کو ہی میٹر کرتا ہے جی ڈرائیب کنٹینسلی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے پھر آیا رہی کہ جی اس روٹیشن کی وجہ سے جب وہ ریڈ ڈرائیڈ ڈھائٹ کے نیچے آتا تو ویری کرتی ہے اس کی سپیڈ اور پرائیس بھی پھر اسی صاحب سے اس کی ڈنسٹی اور جو روٹیشن ہے اس کی کونٹیکس میں ویری کرتی رہتی ہے تو اس پہ عام مو کرتا ہے جی ڈرائیڈ ہے جی اس کا سارے کٹھیں جو بھی دیکھا تو ہم نے دیکھیں گے بھی اور تفصیل میں between each pair of surfaces ہی اس کا بیسیکلی lower and upper surfaces پہ data ہوتا ہے تو اس پہ پھر دیکھتے ہیں کہ جی anomaly یہ information بھی identify کی جاتی ہے کونسی surface ہے پھر اس کو divide کیا جاتا ہے further tracks میں یہ بیسیکلی جس کا structure اگر آپ دیکھتے ہیں ان abstract level میں یہ assembly عام ہوتی ہے یہ surface ہے جی اب دیکھتے ہیں یہ surface کے اوپر پہ ایک ری ڈائٹ ہے ایک ایک نیچے ہے اور یہ جو بنیادی طور پہ سارے جو tracks ہیں جی اس میں consecutive tracks ہوتی ہیں تو اسپینڈل ہے جو اس کو روٹیٹ کرتا رہتا ہے روٹیشن ہے anomaly clockwise اس لوگ کہتے ہیں کچھ کو anti clockwise ویری کرتا ہے کہ جی کیسے کیا جاتا ہے یہ جو سارے tracks ہوتی ہیں یہ normally ہوتا ہے 200 400 ویری کرتا ہے یہ جو جتنے بھی tracks ہوتی ہیں ان کو basically logically group کیا جاتا ہے اس کو ایک cylinder کہا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کہ جب بھی ری ڈائٹ ہے یہاں پہ ایک given track پہ ہے تو اس کے جو سارے multiple read-aid operations can be performed تو سارے ایک ہی وقت میں کیونکہ data transfer کر سکتے ہیں جب بھی وہ specific track پہ پہ پہنچ گیا جی اس کو cylinder کہتے ہیں سارے subsets پہ وہ basically ایک خاص track نام ہے جو نا تو اس کو پھر divide کیا جاتا ہے سلنڈرز کی فارم میں ہیں different letters پہ جتنے بھی track یہ ہے جی بھی نیازی تاب پہ read-aid head ہے جس کا move کرتی ہے ایسے یہاں پہ سارے tracks ہیں یہاں پہ پھر جو اگر track one ہے track one surface سے سارے ہو ہوں کے جو track ہوں نہ ملا کے وہ cylinder one کہہ جاتے ہیں اگر track 50 ہے تو سارے services کا track 50 ہوگا وہ ملا کے ہم cylinder 50 کہیں گے اس کو نا یہ information maintain کی جاتی ہے پھر آگے جو اس کا track ہے اس کو پھر فردر divide کیا جاتا ہے sectors میں اور اس کو basic بنیادی طور پر اس کو پھر blocks کہا جاتا ہے یہ پھر blocks جو نا یہ بھی جو normally 8-16-32 vary کرتا ہے کہ یہ density کیا اس کی نا تو یہ ساری information ہے جی وہ پھر یہ form create ہوتی ہے جی آپ کے پاس یہ track ہے track آگے فردر sector ہے سارے track جو different surfaces کے ہیں وہ ملا کے ایک cylinder بناتے ہیں اور ایک surface effilator جس کو بولتے ہیں یہ سارا جو ہر surface کے لیے جو ایک read tight head ہے سارا کو group کر دیئے تو اسی کے لیے mechanical movement پھر کم کرنے کے لیے جی وہ پھر cylinder ہی پورا جو نا read کیا جاتا ہے سارے جو surfaces ہیں ایک خاص track پہ ان کو آسانی سے read کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ cylinders ہیں tracks ہیں پھر sectors ہیں یہ جس کو ہم blocks کہتے ہیں 8 سے 32 sectors پر track ہوتے ہیں اور normally information جو ہے نا excess کی جاتی ہے بھائی sectors کی بھائی یہاں پہ read tight operations ہیں بھائی حسانی سے بھائی ہو جاتی ہیں تو یہ 3 stage process ہے جی seat time ہے rotational latency ہے transfer rate ہے تو یہ continuously spin کر رہی ہوتی ہے جی ڈسک کے سارے سب سے read tight head move ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پھر جو ہے کہ جی جس specific position پہ لے کے آنا ہوتا ہے اس کا اگر track جیس cylinder 50 ہے تو وہ وہاں پہ current position سے لے کے 50 تک آنے میں اس کو basically وہ کہا جاتا ہے seat time جی وہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ mechanical ہوتا ہے تو اس کو پھر minimize کرنے کی کوشش جاتا ہے اسی طرح یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ fixed position اس کی rotate کر رہے ہیں یہاں پہ پھر جو ہے نا جی وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اگر وہ rotate کر رہے ہیں تو جب وہ فاصلہ طے کر کے rotations میں جب اس کے نیچے آتا ہے وہ time اس کو rotational latency روٹیشنل ڈیلے کا آ جاتا ہے یہ positioning ہے ریڈائی ڈھام کی proper track پہ آنے کے لیے پھر rotational latency ہے جی desire sector جد تک اس کے نیچے نہیں آتا ریڈائی ڈھائٹ کے پاس تب تک اس کو جو ڈیلے ٹائم لگتا ہے اس کو روٹیٹ ہونے میں وہ اس کو basically rotational latency روٹیشنل ڈیلے کا آ جاتا ہے پھر ہوتا ہے ایکچھل ٹرانسفر ریٹ جو electronic یہ دونوں جو ہے نا basically mechanical movements ہیں تو ظاہری کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ milliseکنڈز میں ہوتا ہے یہاں پہ جو مایکرو نینو سیکنڈز کی مایکرو سیکنڈز کی بات ہوتی ہے ٹرانسفر ٹائم جو ہوتا ہے نا بلوک جو bits ہے سیکٹر ہیں underrated header تو وہ اس کی وہ سپیڈ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے تو یہ تین basically ٹائمز ہیں جی وہ پتہ دیتے ہیں کہ کسی بھی آئیہ آپریشن کرنے کے لیے کتنا لگتا ہے یہ پھر ویری کرتا رہتا ہے یہ تو فکس ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ کتنا وفر سپیس ہے اور اسی کے حوالے سے یہ ہے جی بھی سکتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پوزیشن ہے head movement from current position to desired cylinder یہاں سے ایک سیلیکٹ یہ اس کی ویری کرتا ہے depending upon the pack پرائش جیرو سے لے کے دس میلی سیکنڈز تک ہوتا ہے موک کرتا ہے سیک ٹائم اس کو دوسرا پھر یہ کہ جی وہ روٹیٹ کر کے جب تک اس کے نیچے آتا ہے انہوں سے نا یہ پھر روٹیشنل لیٹنسی اور روٹیشنل ڈلیک آ جاتا ہے یہ بھی ویری سیکنڈز میں پھر جو ڈیٹیکسل ٹرانسپر ہے جو وہ پھر مایکرو سیکنڈز بھی آ جاتا ہے ساہاں کچھ نا یہ پھر یہ سارا کچھ ہے continuously rotations and then one will be able to see کہ جی اس میں تین جو ہے نا اس کو اب اگر آپ دیکھتے ہیں ڈسک کے حوالے سے ہی تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ اس پہ بڑے دیویلمنٹس ہوئی سپیڈ کے حوالے سے شروع میں جو ڈسک پرسنل کپیوٹر پہ available ہوئی تھی 30 میگا بائٹ اس کی ہارڈ ڈسک پسٹی تھی اس کی اور اس کے جو سیک ٹائم 30-40 میلی سیکنڈز تھی یہاں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں 0 سے لے کے 10 میلی سیکنڈ maximum یہاں پہ 30-40 میلی سیکنڈ 1986 ہی باہری اور اس کیף armies تم ہی 500 ڈالرز اور جو gibریز ڈسک پہ پہٹی پویEhr وہ پوائنٹس님� سے لے کے ڈہینٹ بوcem pant ڈائن پلیٹرز ہیں 18 ہیڈز ہیں زہر ہے کہ اوپر نیچے کے لیے دونوں کے ہیلیں پیلڈ ہیں یہ سیکھ ٹائم اپورٹ 16 ایبریج سیکھت ہے ایبریج ہے جی جہا ہے کہ جیتنے بھی وہ سیکٹرز ہیں اس کو پر اگر ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک جانا ہے تو وہ پھر زیادہ ہو جائیں گے نی ایبریج اسی لیے تو نوملی یہ ہے جی پھر فیزیکل سیکٹر سائز ہے کہ چار کے بھی ہے 4096 بیٹس 4k بھی تو اس کی سوند دو ہندڈ روٹیشن پر میری سیکنڈ سیکنڈ سے پھر دیکھ سکتے ہیں یہ پھر جی 60 بیٹس ہاتھ ہے اس میں یہ پھر انٹرویس ہے اور یہ پیس ہے پھر 0.03 پر گیگا بیٹ ہے جی سو ایک نومکل اس کا نوملی یہ میرے جی پکجی ہے ایبریج دیکھنے کے لیے کہ ہی ہی ہونکن دیکھنے کے لیے کہ ہی ہی ہونکن جانس اگر ہم دیکھتے ہیں آئیو آپریشنگ پروسسنگ بیسی کلی کمپیوٹر کرتا ہے زیادہ تور پہ اس میں یہ دیکھنا ہوتا بہت آفت ہی ہے کہ جی کچھ اپلیکیشن پہ تو میلنی آئیو ہی کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر یہ ایک ایو پریڈنگ سسٹم ہی یہ چیزیں کرنے کی بجائے وہ ایو کنٹرولرز کا پھر رول جو بڑھ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں ایو کی مدد سے پریڈنگ سسٹم کریں اور مین وائل جو ڈیلیگیشن آف آتھارٹی ہے اس کے بعد پھر جو ایو پریڈنگ سسٹم کچھ اور بھی کر سکتا ہے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ایک ایو اور زیادہ تو یہی ہے لیکن آج کل سوشل میڈیا اور ویب پہ تو مینلی آئیو ہی ہو رہی ہوتی ہے لوگ براوز کر رہے ہیں لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں صاحب اس نے تھوڑی سی انفرمیشن پاس ان کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد تو ساری آئیو آپریشنز ہیں سو جو پریڈنگ سسٹم ہے جی وہ مہرج کرنے پڑتی ہیں آئیو کنٹرول آپریشنز اور آئیو دوائیسز اس کے لئے پھر جو رول ہے اس کے لئے آئیو کنٹرولرز کا becomes more important اس کے لئے پھر جو آئیو سرویسز ہیں جی وہ ساری ایفٹریک لیول پر پروائیٹ کی جاتی ہیں یوزر کو اور ساری جو ہارڈویر انٹرپیس کی ڈیٹیلز وغیرہ وہ تھوڑی سی نوملی چھپا لی جاتی ہیں جب انہوں پہلے بھی ڈیسکس کیانا صاحب اس میں پھر یہ ہی ہے کہ آئیو سرویسز پروائیٹ کرتے ہوئے پریڈنگ سسٹم can somehow facilitate the user application اور جو مین ایکٹیوٹیز ہیں پھر وہ جو پرفارم کی جاتی ہے وہ آئیو کنٹرولر کچھ لوگ آئیو سسٹم بھی کہتے ہیں جی because it will be a set of system software تو اس کے لئے پھر ڈیوائیس ڈرائیورز کا جی سپیسپک ڈوائیس کے لئے سپیسپک ڈوائیس کے لئے سپیسپک ڈرائیورز ہوتی ہیں اس کو ڈرائیورز کو یہ تھوڑا ساتھ پتا ہوتا ہے کہ جی سپیسپک ڈوائیس کے لئے بیسی کے لئے بیسی کے لئے بفر کپسٹری کتنی ہے ریجسٹرز کون کون سے ہیں اس کے ساتھ کٹرولر کے تو وہاں پہ پھر ہوا انفرمیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئیو ڈوائیس کی طرح مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو یہ جی ایک تو سرویڈ ڈوائیس سٹور کرنے کے لئے ہیمن انٹر فیسڈ ڈوائیس جس کے ذریعے سے ہیمن بینگز انٹر کر سکتے ہیں اور ٹرانسپیشن ڈوائیس ہیں کہ یہ آج کل ہم نیٹوکر انوائیورمنٹ میں ہیں جو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ٹرانسپیشن دو طرح کی ہیں جی آئیو دوائیس بلوک ڈوائیس ہیں ڈسک ہیں ٹیپس ہیں بلوک ڈوائیس آئیو پریشن آئیو پریشن ایس پر فارمڈ ان گلاک یہاں پہ انفرمیشن جو سٹوری ایکسس کی جاتی ہے فکس سائیز گلاکس میں کی جاتی ہے اور اس پہ جو ایکسس ہیں او نیازی طرح پہ سیکونچال اور راندم ایکسس تو یہاں ڈریکٹ ایکسس کا آجاتا ہے راندم تو راندم تو راندم لی آپ کو مختلفوں کی سپر بھی جانتے ہیں بھی ایور تو ساموار جوز نیت ورکن موڈم سکتے ہیں کہ جی پھر آئیے دوائیس کی پھر آگے کٹیگرائزیشن ہیں ڈیڈکیٹیڈ ہوتے ہیں شیئیڈ ہوتے ہیں کچھ دوائیس ہیں ان کی کریٹر سکتے ہیں کہ جی ایک وقت میں صرف ایک ہی یوزر ہو سکتا ہے اور کچھ ڈوائیسی ایسے ہوتے ہیں کہ جی کنسیسٹنگ اف لارچ نمبر اف بلاکس نا تو ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو ملٹیپل اپلکیشن پروگرامز کن ایکسیس دیٹ پٹیگلل ڈوائیس یہاں پہ یہ ہے کہ جی ڈیڈکیٹیڈ ہے وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی پروسس کو سائن کیا جاتا ہے اس میں ٹیپ ڈرائیبز آ جاتی ہیں پرنٹر آ جاتے ہیں پوٹر آ جاتے ہیں اس کو پھر نوملی ایک ایکسیس کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پروسس کوارڈینیشن سے انکونیزیشن کی چیزیں دیکھیں تو یہاں پہ پر تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں ان کو مینج کرنا پڑتا ہے پھر دوسرا ہے کہ جی یہ جو نوملی سرپ کرتا ہے اس پروسس کے لائف ٹائم کے لیے انٹائر ٹائم کے لیے اور اس کو پھر وہ دوسروں کے لیے اویلیبن ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے یہ آپ کے پاس شیئرڈ دوائیس جو کہ آز ایڈسک پیک ہے جس تو بہت سرے یوزر پروسسس کو ایکسیس ہوتی ہے آف کورس ایک وقت میں ایک کئی آیا آپریشن پرپاہ موٹ پہ لیکن وہ انٹرلیوینگ اس طرح ہوتی ہے وہ پتہ نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کے سارا وہ ہی یوز کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہ ہی ہے کہ جی جو ملٹیپل ڈیوزرز کین ہونے ایکسیس تیسرا یہ ہے تو ویرچول جی جو اصل میں نہیں ہوتی یہاں پہ دونوں کو کمبینیشن آف ڈیڈیکیٹر اور شیرڈ نا اس کو دیکھا جاتا ہے ڈیڈیکیٹر جیسٹا پرنٹر ہے تو اس کو لیے پھر جو نوملی سپولنگ کرتے ہوئے اس پہ یہ ہے کہ جی ایریا جو ہے نا وہ یوز کر دیسک پہ رکھ دیا جاتا ہے سارا انفرمیشن آف ڈیڈوائیس نا تو لگتا ہے کہ یہ ہی ہے کہ جی وہ ویرچول پہ دونوں کو کمبینیشن کرتے ہوئے نا just like virtual memory extend کر دیا جاتا ہے جو شیرڈوائیس ہیں اور ڈیڈیکیٹڈوائیس ہیں ان کا رول جو ہے شیرڈوائیس نا وہ اس پہ پھر کر دیا جیسٹا ہے پرنٹر ہے وہ میں بھی بات کی ہے اس میں پھر جو ڈسک کو نوملی نیوز کیا جاتا ہے ڈسک پہ ڈیٹا رکھتے جاتا ہے پھر جو پرنٹر فری ہوتا تھا پھر اس پہ ڈیٹا ٹرانسپر کی جاتا ہوں اس کو رول پھر سوچ ہو رہا تھا ہے ڈیڈیکیٹ شیئر اور جو مین ایکٹیوٹی ہے جی وہ آئیو سسٹم کنٹرولر یا آئیو کنٹرولر جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا رول ہے یہ انہی طور پر ایک سرکیٹ ہے جی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ تو اس کو سپیشل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیڈیکیٹڈ ٹو پھرم سٹن آہ پریشن جہاں پہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں آئیو انسٹرکشن ہوتی ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک انہی طور پر کارڈ ہے اگر آپ آج کل کارڈ کی پرسپیکٹر میں دیکھتے ہیں آئیو ڈوائسز کی ڈیفرنٹ سپیڈ ہوتی ہیں جی سلو سپیڈ آئیو ڈوائسز کو ایک ہی آئیو کنٹرولر مینج کر لیتا ہے جبکہ جو ہارٹ سپی آئی سپیڈ آئیو ڈوائسز ہوتی ہیں اس کو جو ایک کنٹرولر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں سے کی جاتی ہیں جو یہاں پہ ڈوائسز کی بات ہو رہی ہے جی ایک وقت میں لو سپیڈ آئیو ڈوائسز کو ایک کنٹرولر ایک سے زیادہ کو کنٹرول کر لیتا ہے جبکہ ہائی سپیڈ آئیو ڈوائسز میں ایک آئیو ڈوائسز کو صرف ایک ہی کنٹرولر مینج کرتا ہے یہاں پہ پھر یہ کہ جی ساری جو وہ ڈیلیگیشن آف پاور ہے وہ پھر پاس آن ہوتی ہے کہ یہ اپریڈنگ سسٹم جو ایک آئیو ڈوائسز سے ڈیل کرتا ہے اور اسے انٹریکٹ کرتا ہے جبکہ آئیو کنٹرولر دوائسز ہیں تو اپریڈنگ سسٹم دوائسز سے ڈیریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیو کنٹرولر یا آئیو سسٹم جو سپیشل پرپس کمپیوٹر سے جو ہینڈل کرتا ہے ساری ڈیٹیلز کی کسی بھی ڈوائسز کے حوالے سے اور اس میں پھر ساری انپرمیشن آئیو بفر کیا ہے سائز کیا ہوگا سارا کچھ نہ کیسا ٹیمپریڈیڈیٹا آئیو کنٹرولر کے پاس آئے گا نوملی ڈوائسز کے ساتھ پھر یہاں سے الیکٹرونکلی ڈیٹا ٹرانسور کیا جائے گا پھر اس میں لوجک ہوئی رہا کیا کہ اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر اس کو پاتھ ہوئی رہا چیک کرنا پڑتا ہے اس دوائیس کونسا دوائیس آئیو کونسا پاتھ آئیو ہے تاکہ جو ایک سے زیادہ ڈوائسز کو پروپلی مینج کیا جائے تو ملٹیپل ٹائپس کی ہوتے ہیں یہاں ڈوائس کے لیے مختلف یوز کیا جاتا ہم ایک دو کو ڈسکس کریں گے ڈسک ڈوائس کنٹرولر ہے جی اسی طرح ڈسپیس یہاں ٹی پکسل بیسٹ جو کنٹرولر ہوتی ہیں اسی طرح ڈاک بھی بھی بیسیکلی کنٹرولر ہے مینج کرتا ہے کہ آئیو آپریشن پر فارم کیا جاتا ہے دوسروں سے انٹرابٹس وغیرہ کو مینج کرنے کی یہاں پہ پھر یہ اتنا بھی سیریل بیٹس ٹریم ہوتی ہے ڈسک ڈوائسز کی وہ بلوک میں بیسیکلی کنورٹ کرتا ہے اور سارے جو ایرل کریکشن چیکس ہوں وغیرہ بھی آئیو کنٹرولر بیسیکلی ذمہ داری ہو جاتا ہے اس طرح یہاں پہ ہے کہ بائٹس کو ریٹ کرتے ہیں پھر اس کو بیسیکلی بائٹس کو موڈولیٹ کرتے ہیں اسی آٹی بیم میں وہ کرمٹ کرتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کرمرجن ہو رہی ہے بنیادی طور پہ اور یہاں پہ پھر فلوک ہے جی ریل ٹائم سیٹ ٹائم میں پھر سپشلی ایونٹ سی وہ پھر منٹ کیا جاتا ہے کہ جی بنیادی طور پہ در لوجیکل ہوتا ہے جی اس کو کاؤنٹر ٹلوک اس ٹکنگ تو اس کو پھر انٹرپٹ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ایونٹس کے لیے انٹرپس ہوئے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جی ایک چل آئیو کم لیکیشن یا آئیو آپریشن پر فارم ہوتے ہیں اس کے مرٹیپل طریقے ہیں اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نوملی کیا ہوتے ہیں سی پی یو ایشو کرتے ہیں کہ آئیو ریکویسٹ ٹو اے ڈیوائس کنٹرولر جی اس کے بعد سی پی یو پھر بات زفائیہ اپنا کام کرتا ہے ڈیوائس کنٹرولر will be managing ڈیوائس کنٹرولر will be managing these things تو پھر اس کے بعد جب وہ آپریشن پر فارم ہوتا ہے پھر وہ انٹرپٹ کرتا ہے پھر یہ سی پی یو جو نوملی ایکٹیوٹیز اس آئیو آپریشن پر فارم کو شروع کرتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو سادہ 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 سے ویٹس پر آپریشن یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد اس پہ پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سی پی یو کا باقی طرح ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جی پھر اس کو باقی پروسس ڈیٹا کیا یہ ایک تو سمپل لگتا ہے کہ یہی اس طرح ہوتا ہے لیکن نوملی اس بیسٹچ کو جو ہے سی پی یو ٹائم ویسٹ کو کرنے کے لیے پھر لوگوں نے مختلف اسم کی آئیو کمیونکیشن ٹیکنیکس ڈوائس کی تاکہ یہ رسورسز کو پروپر طور پر ایس کیا جاؤ سکینا یہ جی نومل دو بیسٹی کے لیے ایک میموری میپ سٹکچر ہے ساہا کچھ نا جہاں پہ نوملی میموری میپ آئیو آپریشن پر فارم کیا جاتا ہے دوسرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ آئیو بیسٹ ایکٹیوٹیز پر فارم کی جاتا ہے نوملی میموری میپ ٹائپ میں جو وہ کنٹرولر کے پاس فکس ریجسٹر ہوتے ہیں جی اور یہ جو ریجسٹر ہوتے ہیں وہ نیادی طور پر میموری ڈیس پیس کا حصہ ہی ہوتے ہیں نوملی سی پی یو ان ریجسٹرز میں ڈیٹا انفرمیشن ایکسیس کرتا ہے اور لکھتا ہے ساہا کچھ اور جب یہ سارا ہو جاتا ہے تو پھر اف کورس یہ انفرمیشن جو ہے نا ریجسٹرز میں وہ خاص لوکیشن پہ وہ سٹور ہو جاتا ہے اس کو منیج کیا جاتا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا بس انوار نہیں ہوتی میموری میں اپٹھائی ہو میں نا یہ تھوڑا سا فرائٹ ہے جی اے بیسی کے لیے سی پی یو چھو سرسر میموری بس ہے جی رگلر میموری پہ اپنی بات کی ساہاں بس ہے جی انٹرپ کنٹرولر ہے اور یہاں پہ پھر ہوئی آتا ہے کہ ریجسٹرز کا سیٹ ہوتا ہے یہاں پہ انفرمیشن لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے ساہاں پہ یہاں پہ پھر یہ ہے کہ چیوز کے لیے بٹ میں امجز کے لیے پھر اپٹھائی ہو جاتا ساہاں پچھلو اکسس ریجسٹرز ان ٹو بیس جی یہاں پہ وہی بات ہم نے کی تھی کہ یہاں تو میموری میپٹ آئی ہو اندھر نا جاں آئی ہو انسٹرکشن بیس ہے تو یہاں پہ انسٹرکشن ہوتی ہے جی جی لوڈ سٹور انسٹرکشن کی جاتی ہے اور اس میں جو سارا حصہ ہوئی ہوتا ہے یہ میموری کے ایریہ میں سارا کچھ کی جاتا ہے اور فزیکل اڈرےسز بیسیگلی وہ ریجسٹرز میموری پہ حصہ ہوتا ہے ایو آپریشن وہیں پہ پر فارم کی جاتا ہے جبکہ جو نوملی آئی ہو انسٹرکشن بیسٹ ہے وہاں پہ آئی ہو انسٹرکشن آئی ہو کنٹرولر کا پاس آن کی جاتی ہے وہ نوملی پر فارم کی جاتی ہے سٹور کرتے ہیں انسٹرکشن پھر آگے ٹرانسپر کی جاتی ہے فزیکل میموری میں یہ دو سٹیج میں ہوتا ہے وہاں پہ ڈریکٹلی سارا کچھ کیا جاتا ہے انسٹرکشن کو ریڈ اور رائٹ کرنے کے لئے تو اس کی بیسز پہ ہی ڈیفرنٹ آئی ہو کمکشن ٹیکنیکس ہیں ابھی ہم نے بات کی تھی میموری مپٹ آئی ہو کی جو بھی ہم نے بات کی پھر بھی ابھی طرح سور دیکھتے ہیں تو پروگرام ڈیو جی ایک تو یہ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آئی ہوپریشن کو پروگرام کرتے ہیں آئی ہوپریشن انیشیٹ ہوتا ہے آئی ہوپریشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس سمیت تک جو سی پی او بیٹ کرتے رہتے ہیں چک کرتے رہتے ہیں سٹیٹس کے آئی ایڈوائز کا آئی ہوپریشن کمپلیٹ پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں دوسرا یہ کہ انٹرپ ڈرون آئی ہو جی ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیت موقع فلو چارڈنا پھر آگے ڈریکٹ میمری اکسس آئیو چینل پروسسسر یہ آئیو چینل پروسسسر ہے جی بنیادی طور پر سپیشل پروپلز کمپیوٹر ہے جس طرح ابھی ہم نے بات کی تھی آئیو کنٹولر کو بھی کچھ لوگ آئیو سسٹم کنٹولر کو کہتے ہیں کہ جی ڈیڈیکیٹر سپیشل پپلز کمپیوٹر جو کہ یہ آئیو انپوٹ آٹ پر انسٹرکشنز کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اور اگزیگوٹ کرتے ہیں جبکہ یہ جو آئیو چینل پروسسسر بھی بنیادی طور پر یہ سپیشل پپلز کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزائن کی جاتے ہیں آئیو انسٹرکشنز کو اگزیگوٹ کرنے کے لئے فرق یہ دونوں میں آئیو چینل اور آئیو پروسسر میں ہی ہوتا ہے کہ آئیو چینل بنیادی طور پر جو سی پی بھی ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوگا آئیو چینل بھی نا تو اس کو پھر اورکم کرنے کے لئے لوگوں نے ایک یہاں کے لئے آئیو چینل ایسا ڈیوائس کیے جس کو آئیو پروسسسر کہا جاتا ہے جن کی اپنی میموری ہوتی ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسٹرکشن آئیو انسٹرکشن ہوتی وہاں پر اٹرانکسر ہو جاتی ہیں تو وہاں سے پھر وہ پیچ کر کے اس کو ڈیکوڈ کر کے ہم یہ بنیادی طور پر ان تینوں کو ڈسکس کریں گے فرق کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ رسورچ ٹلائزیشن اور سی پی ایو کو کیسے سیو کیا جا سکتا ہے یہاں پر یہ ہے جی پروگرام ڈائیو سی پی ایو بنیادی طور پر یہاں پر آئیو انسٹرکشن ہے انسٹرٹ کرتا ہے ریڈ آئیو کمانڈ ٹو آئیو موڈیول جی پھر اس کا سٹیٹس ٹیک کرتا ہے سارا ساری چیزوں کے لیے یہ جو چیک پک کیا جا رہے ہیں ویٹ کیا جا رہا ہے بیزی ویٹ سیچویشن ہے جی یہ پھر اس کو آپ کہتے ہیں پروگرام ڈائیو بنیادی بنسبت اس کے انٹرپ ڈرمن ہے جی کہ یہ انوملی ہے کہ جی جو انسٹرکشن ہے آئیو آپریشن کے لیے موڈیول کو پاس آن کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جی وہ سی پی ایو کن ڈو سامتھنگ کانٹیکس وچ کر جاتا ہے اور اس پروسس جس نے آئیو آپریشن انیشیئٹ کیا ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھے کہ جی پروسس موڈلز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کانٹیکس وچ ہوتا ہے کہ جب بھی پروسس بلوک سٹیٹ میں جاتا ہے تو جب تک یہ پروسس آئیو آپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے پھر آئیو کنٹرلر کمپلیٹ کرتا ہے وہ انٹرپ کرتا ہے اس لیے اس کو انٹرپ ڈیمن آئیو کہا جاتا ہے کہ جی انتظار نہیں کیا جاتا کہ کیونکہ آئیو جو آپریشن ہوتی سلو ہوتا ہے اس کمپیرٹو سی پیو سپیڈ یہاں پہ پھر انتظار نہیں کیا جاتا رہا در یہ کہ جی نوملی آئیو کنٹرلر کو پاس آن کی جاتی ہے اور اس پروسس جس نے آئیو آپریشن انیشیئٹ کیا ہے وہ بلوک شیٹ میں چلا جاتا اور سی پیو کسی اور پروسس کو دیا جاتا ہے اور جب یہ آئیو آپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو آئیو کنٹرلر انٹرپ کرتا ہے اور دن کانٹیکس سوچ ہو جاتا ہے دوبارہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آئیو انسٹرکشن بائٹ لیول پہ ہو رہی ہے یا چھوٹے سمال نمبر آئیٹ پہ ہر بائٹ ہر ایک آئیو آپریشن کے بعد انٹرپشن ہوگی تو بہت زیادہ انٹرپشن ہوگی تو اس کو پھر لوگوں نے کہا کہ بعض دفعہ آئیو آپریشن بلوک لیول پہ ہوتے تو اس کے لیے پھر جو انجی ڈی ایم میں کا تھا یہاں پہ سائیکل سٹیلنگ کی مدد سے ایک پورا کا پورا بلوک ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انٹرپشن ہوتی ہے یہ مین ڈیفرنس ہے ساری وہی ہیں یہاں پہ سی پی او بیسٹ جو ہوتی ہے یہاں اس کو بچانے کے لیے انٹرپ ڈیون پھر بیسیکلی کہ ہر بائٹ کے بعد ٹرانسفر کے بعد انٹرپشن کی بجائے ایک پورا بلوک جو ہے ٹرانسفر ہونے کے بعد ہی انٹرپشن کیے جاتے ہیں اور مینوائل سی پی او اس کو بیتر طور پر دوسرے پروسیس کے لیے سوال کر جاتا ہے اے ویسی کے لیے جی ایچ بائٹ ٹرانسفر وایا پروسیس ہے این او پروسیس اس کا پھر یہ ہے کہ یہ سمپل ہے بڑا ہارڈوئر خاص نہیں ایزی ٹو پروگیم ہے لیکن یہ ایک جی بیزی ویٹ سیچویشن میں جو ہے نا جتنی ظاہر ہوگا ڈیٹا سائز اس وقت اگر وہ وقت زیادہ لگا تو اس وقت تک مسروف رکھا جائے گا اس کو نا یہ تھوڑا سا اس کا ڈسڈوانٹیج ہے جبکہ جو ہے اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی سی پی جو ہے نوملی میموری بس ہے آئی آڈ اس کنٹرولر ہے تو ظاہر ہے کہ جی وہیں پہ انتظار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جی نوملی نیکس انسٹرچن اگزیکیوٹ ہوگے سی پی ویسٹ ہو جاتا ہے یہ پھر وہ یہ تھے کہ جی باس انٹرپٹ کنٹرولر اور جو بھی ہم نے بات کی تھی یہ انٹرپ ڈیبن ہے اس کا یہ فائد ہے اس کے بعد یہ ڈریکٹ میموری ایکسسٹی جب کنٹرولر ایکسسٹی ٹو میموری بس پہ چلی جاتی ہے اور پھر وہ یہ پورا بلوک ٹرانسپر ہوکے یہاں پہ پر آتا ہے کہ ساری انفرمیشن جو ہے یہ پھر بائی پاس کرتے ہوئے میموری میں انفرمیشن کی جاتی ہے یہ تھوڑا ساس میں ہے کہ یہ ڈریکٹ میموری سے پورا بلوک ٹرانسپر کی ہے اور نورمالی کچھ جو انسٹرکشن پر یہ پورا بلوک ٹرانسپر کی ہے کہ انسٹرکشن دیتے ہیں اس پر لوپ میں آٹومیٹکلی چیزیں ٹرانسپر ہو جاتی ہیں کچھ اس پر نیتے ہیں یہ پھر وہ ہے یہ کنٹرول پاس ہوتا ہے کہ ہر ایک کے بات نہیں ہوتا نورمالی ڈی ایم اے میں زیادہ کچھ ہے یہاں جی نورمالی ابھی تک ہم نہیں یہ سارا سٹرکچر دیکھا یہ آپریشن تھی ہم ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت نورمالی ڈسک پہ آئی اوپریشن پر فارم کیا جائے گا تو ایک وقت میں ایک ہی ہوگا شیئر ڈوائس ہے تو اس میں بہت ساری ڈسک آئی اوپریشن پر پنڈنگ سٹیج میں ہوں گے تو ان کو پھر دیکھنے کے لیے ڈسک کو سکیجول کیا جاتا ہے یہاں پہ ضمد آ رہی ہے اپریڈنگ سسٹم کی کہ جو ڈسک ہے اس کو افیچنلی یوز کریں جی ڈسک کا سٹکچر ڈسک کیا تھا کہ جی جو ڈسک ٹائم کے دو میجر کمپوننٹس ہیں ایک تو سیک ٹائم ہے ایک ریوٹریشن دونوں کہنی کلیں جی جبکہ جو ڈیجیٹل ٹرانسپر ہوتا ہے بیسی کلی ٹرانسپر ٹائم ہوتا ہے سیک ٹائم ہے جی بنیادی طور پہ جو وقت لگتا ہے ڈسک کام کو موگ کرنے پہ ڈیزائیڈ لوکیشن پہ سیکٹر بلوک پہ جس طرح میں سیلنڈر کی بات کی تھی روٹیشنل لے ایک جی اور یہ تھوڑا ساہر ہے کہ ہائی سپیڈ ہوگی ہے تو زیادہ آج کل فوکس اس پہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو منیمائز کر لیں گے یہ ٹرلیبل ہو جاتا ہے کہ شروع شروع میں ہارڈ ڈسک بارا پہ سکسٹی سیونٹیز میں لوگوں نے پھر اس کو بھی کیا تھا کہ جو بلوک سے ڈسک کے ایسے الوکیٹ کیا جائیں کہ جی بائی در ٹائم جو ہے نا اس کے نیچے آئے تو وہ یہ اگلا بلوک ہے نا جس کو آئی اپریشن پر فارم کرنا وہ خاص طرح پہ ممکن تھا جب سیکنچل ایکسس کیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ فوکس کیا جا رہا آج کل کہ جی سیک ٹائم کا منیمائز کیا جائے ڈسک اپریشن یہ ہے جی ڈسک اپریشن ہوتا ہے ڈسک اڈریس پاسوان کرنا پڑتا ہے ڈسک اڈریس ہے اور ڈیٹا بلوک سائز ہے وہ پھر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ نے اب یہاں پہ پھر دو چیزیں ہوتے ہیں لوجیکل بلوک ہوتا ہے فیزیکل بلوک ہوتا ہے ہم جب بائی اپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ فیزیکل ریکارڈ جس کو بولتے ہیں تو اس پہ اپریشن کیے جاتے ہیں بعض دفعہ اگر آپ پہ لوجیکل ریکارڈ چھوٹا ہو تو ایک سے زیادہ لوجیکل ریکارڈ ہیں وہ فیزیکل بلوک کے حوالے سے کہ ایک ہی دفعہ اپریشن پھر اس کی بیسیکلی بلوکنگ ڈی بلوکنگ کی جاتے ہیں اس کو بفرز میں رکھتے ہیں تو سارا کا سارا اپریشن ایک پورے آئی او فیزیکل ریکارڈ پہ پر فارم کیا جاتا ہے پھر اس کے جو لوجیکل ڈیوین کی جاتی ہے اور سافٹ ویڈ میں اپلیکیشن پروگرام کرنے پڑتے ہیں یہ ہوتا ہے جی سب سے پہلے تو تو ایویلیبیلیٹی آف ڈیسک ڈرائیو ہے جیسے ڈسک کنٹرولر کی ہے تو اگر وہ اویلیبل ہے تو پھر اینوملی اور کسی بھی بگ جو ہے نا ڈسک کی جو اینوملیٹی ہے وہ پھر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ڈسک آئی ہو پنڈنگ سٹیج میں چلا جائے گا اور پھر ایک سے زیادہ جب پنڈنگ ہوگی تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ڈسک کو کیسے سکیجل کیا جائے ہائے آپریشن کس سیکنس میں بیسیکلی پرفارم کیا جائے تاکہ جو اوورال سیک ٹائم ہے جی ایوریڈ سیک ٹائم وہ کم سے کم ہو جائے جی یہ جی مین ابجیکٹر مینیمائز سیک ٹائم جی اس کو ظاہر رکھے جی اور سیک ٹائم پرپورشنل ٹو سیک ڈسٹنس جی جتنا وہ ٹھاول کرے گا صاحب تو ایک انڈ سے دوسری انڈ پہ جو ہے نا تو اس کو پھر یہ ہے کہ جی کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈریکٹلی پپورشنل اور ڈریکٹلی ریلیٹر ٹو سیک ڈسٹنس ہی تو ہم اگر اس کو منیمائز کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ہم سیک ٹائم کو بھی منیمائز کر لیں گے تو اس کے لئے پھر ڈیفرنٹ الگوریزم پالیسیز لوگوں نے پیکٹس کی ہیں اور اس کے پروز این کونز ہیں اور پھر دیکھے جاتے ہیں ایک سامپل آئیو ریکویس پہ کہ جی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور اگر ڈیفرنٹ الگوریزم اگر آپ اس کو سیمیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر اس کی ایوریج سیک ڈسٹنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کسی بھی صورتحال میں جو کہ اگزس کر رہی ہو کسی بھی سیچویشن میں تو اس کے لئے پھر کون سا الگوریزم جو ہے نا سوٹیبل ہوتا تو اس کے لئے پھر جو ہے نوملی اس کو کوٹ کر دی جاتا اور جو جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا لیئرڈ فائل سسٹم اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ سکیجلنگ آلگوریزم کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیپنگ ریسٹ آف دی فائل سسٹم انٹیک اور اس کو موڈیفائی کیا جا سکتے ہیں یہ ہے جی دیفرنٹ ہے فرس کم فرس ہوت ہے لیفو ہے لاسٹین فرس ہوت ہے جی رانڈم ہے جی پرارٹی بیسٹ ہے جی پھر ہے شوٹر سیک ٹائم فرسٹ ہے سکین ہے لوگ ہے چیز سکین ہے سٹپ سکین ہے آف سکین ہے ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں جی ان کو اور پھر ہم پتہ لگاتے ہیں کہ جی کون سا بہتر ہے for a given situation پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی کس طرح آئی اوپریشن انٹیٹ ہوتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں تھی اور کون سا جو الگوریتم ہے وہ سوٹ کرے گا اس situation یہاں پہ ہم وہ جی اگزامپل کے طور پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈسک ہے جی ٹریک اس کے 0-199 کرال پوزیشن ہم نے ریڈیڈ ہٹ کی دیو یہ 53 ہے آئیے ریکویسٹ یہ آتی ہیں 98 183 ہم پہ ہم سلنڈرز یا ٹریک ہی بات کریں گے ہم ظاہر ہے کہ ایک سرفس پہ آ جاتے ہیں پھر اس سارے کے سارے اسی پہ آ جاتی ہیں 98 ہے 183 37 120 یہ سارے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ جی ایوریج سیک ڈسسنس کتنا آپ پھر اس کو ڈریکٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹائم کی حوالے سے ویری کرتے ہیں ڈسک ڈیفرن ڈسک یہ ہمار پاس انفرمیشن ہے جی کرانٹ پوزیشن جو ہے 63 ہے یہاں پہ ہے فرس ٹم فرس سرڈ سکیجولنگ پالیسی جی اس میں ایک کیو منٹین کی گئی ہے جو کیو کے فرنٹ میں ہے جو سب سے پہلے کیو میں آئے تھا اس کو پہلے سرڈ کیا ہے اس کے بعد اگلا سار تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 183 کے بعد 37 کو سرڈ کیا ہے تو 37 کے بعد پھر 122 پھر 14 14 کے بعد 124 124 کے بعد 65 65 تو آپ دیکھتے ہیں زگزگ پیٹرن بڑھنا سا کچھ نہیں یہ سوال یہ ذہن میں رکھیں جی یہ ساری میکنیکل مومنٹ ہے اولی سیکنڈ میں جا رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پھر ایوریج جو ہے نا وہ کافی بڑھ جائے گی کیونکہ اس پہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے جی کہ جی اس وقت جو کرنٹ پوزیشن کے ہے ڈیریکشن کے مومنٹ کے اب دیکھیں یہ دونوں سائٹس پہ موو کر رہے ہیں دونوں ڈیریکشن میں اور یہ کوئی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ نیرس کونسی ہے اگر آپ ایک ہی گو میں جاتے ہیں یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہی گو میں سارے یہ والے دونوں بھی کیے جا سکتے تھے لیکن اس پہ کوئی کنسیڈریشن نہیں بڑا آسان ہے اس کو کو امپلیمنٹ کرنا جی ایک سمپل کیو مانٹین کریں وہاں پہ اڈیشن ڈیشن کرتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں تو جو اس کا یہ ٹوٹل ہیڈ مومنٹ آف سکس فورٹی سیلینڈر سے یہ ہے اس کا اور مین جو اس کا یہ ڈیشن ہاں ڈیشن کھین ٹائم جو ہی ہے یہ ہی اس کا ڈیشن ہاں اس کا ڈیشن ہاں اس کے ڈیشن ہاں اس پہ جو فلس پوئنٹ ہے ہی ایک ہے ہی اس کو دیکھنا پڑتا ہے ڈیوانٹیج اس کے اب ہی ہم نے بات کی تھی کا بتا ہی نہیں ہوتا سیکنشل فائل لیڈز پھوم سپرڈ پوسسس سے وہ پہ اس کے لئے یہ تو ایسا سوٹی بل سکتے ہیں اسی کے لئے ایوری جی رسپانس ٹائم اس کا جی بڑھا جاتا ہے اور اور جو جو ملی ہے ہلی ارانڈم ریکویسٹ ہے وہ بنیادی طور پر وہ سرور کیا جاتا ہے لیکن اس کا جو وہ ہے فیر نیسے جی فرس کم فرس سب جو پہلے آئے ہیں ان کو پہلے سب کیا جائے گا یہ اس کا بس سب لس پائنٹ ہے اور ہر جو ریکویسٹ ہے وہ دیفنیلی سرور ہو جائے گی کیونکہ اگر آخر پہ بھی آیا تو اس کی باری ڈیفنیلی آئے گی اور ایک ایک کر کے اور اس طرح ہی ہے اس کا جو فیر نیس ہے اس کا دیکھ سکتا ہے اس کے بعد پھر لوگوں نے سوچا ہے کہ جی نوملی جس طرح ہم نے اس میں اگر آپ نے لیکچر سکیجلنگ کا دیکھا سی پی سکیجلنگ کا اس میں بھی بنیادی طور پر تو یہ کہا جی پرس کم پرس سب تا تا کیوں تھا تو اس کے بعد تو شارٹس جب پرس تھی یہ اسی سے ملتی جلتی یہ شارٹس سیک ٹائم پرس تھی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کی بھی ریکویسٹ ہے تو جو ریکویسٹ ہے تو جو ریکویسٹ آر مومنٹ ہے جو اس کرنٹ پوزیشن سے نیرسٹ ہوگا جی اس کو سب سے پہلے سرپ کر دیا جائے گا یہ اس کا ہے کہ جاہر ہے کہ جو پتا تو ہوتی ہے ٹرانسلیٹ ہوئی ہوتی ہے بسکلی بلوک نمبر میں اور سلنڈر نمبر میں یہ اس کا ہے جی یہ ابھی اپنے جو بات کی تھی یہ شارٹس جانب فرس سی پیو سکیجلنگ کی ایک بیسکلی فارم ہے نوملی لیکن یہ اس کا تھوڑا سا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے نا جی قریب قریب ہی اگر وہ سم اور کسی جو ہے نا کلسٹر کریٹ کر لے آئی اور ریکویسٹ کا گیون نمبر آف سلنڈرز پہ تو وہ جو دوسرے فاصلے پہ ٹریکس اور سلنڈرز ہیں ان پہ اگر کوئی کا دکھر ریکویسٹ ہے تو وہ پھر جو انتظار ہی کرتے رہا جائیں گے ساہا کچھ نا یہ ہے اور اس کا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ جی وہ ڈوانٹیج اٹھاتے ہیں لیکیلٹی کا کہ قریب قریب کے جیتنے بھی ان کو سعویس کر دیا جائیں اور اس پہ پھر یہ کہ تھوڑی سی اوور ہیڈ بھی انوالڈ ہے کہ کیلکویٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی اس وقت جو پوزیشن کیا ہے اور اس کے جو قریب قریب ہیں اس کو پھر وہ ایک انفرمیشن جو کیلکلیشن یہ اس کا اوور ہیڈ ہے یہ بیسیکلی فیر نہیں ہے جی ساری ریکویسٹ کے لیے اگر جو بھی ریکویسٹ ایجز وغیرہ پہ ہوں گی ان کے لیے پہ ضرور سروس اثر کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے لانگ ڈیلے ہیں اور می بھی اسٹاویشن سیٹیویشن کم کم لو یہ ہے جی لیکن اس کا ایبریج رسپانس ٹائم سوال ہوگا کیونکہ وہ جو تھروپٹ بڑھ جاتی ہے جی اور جو قریب قریب سے جتنے بھی آئے ریکویسٹ ان کو بڑی آسانی سا سروس کرتی جاتا ہے اور اس کا یہ فائدہ وہ اٹھاتا جاتا ہے یہ ہے جی یہاں پہ وہی کیس ہے فرسٹ select the request with the minimum seek time جی یہاں سے آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 53 اور 65 کو ڈیفرنس کالکولیٹ کریں گے 53 اور 37 کو کالکولیٹ کریں گے اور پھر اس کی بار جو انہیں آدھی طور پر فیصل ہوگا کہ کس کو سروس کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل مومنٹ یہ تھا جی optimal and can be easily implemented ایک تھوڑا سو اس کا plus point disadvantage اس کا یہ ہے یہ prone to starvation تو اب دیکھتے ہیں یہ 53 ہے جی اس کے بعد 65 پہ 65 کو بعد 70 67 پہ اور یہاں پہ جو 67 اور 98 کا ڈیفرنس اور جو 67 اور 37 کا ڈیفرنس ہے یہ والا کم ہے تو یہاں پہ پھر ادھر کوئی ہے جی پھر 37 14 یہ سارا سیکنس کی فارم میں کرتے ہوئے اب دیکھتے ہیں اس کا 236 ہے کہاں وہ بڑا فرقہ دونے میں یہ تھوڑا سو اس کا اچھا ہے یہ بیسیکلی اس پہ اوہرہیڈ جن وارڈ ہے کہ کیالکلیٹ بہرہ کرنی پڑتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جی normal جو mechanism ہے کیوں نہ جو اس کی جو movement ہے اسی کو capitalise کیا جائے کو جو راستے میں جتنی بھی services آتی ہیں جو بھی request پڑی ہوئی ان کو service کر دیجئے تو یہ normally scan کرتے ہیں جی basic is basically scan for one end to another end پھر واپسی پہ بھی اچھی طرح نا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جو ہے نا services جو ہے ھائیئر روکسپنڈنگ کو اس کو service کر دیا جاتا ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ور ڈسک موب کرتی ہے جی اور پھر واپسی پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اور جو بھی اس پہ راستے میں آتی ہیں services بغیرہ اس کو basically جو ھائیئر روکسپنڈنگ ان کو service کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا بس نقصان ہی ہو تو جو middle والی ہوتی ہیں جی اگر ہم اس کو service کو لیں تو middle والی ہیں اس پہ واپسی پہ بڑی جلدی ان کو service مل جائے گی جبکہ یہ دوسرے فار اینڈ پہ ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا پھر انتظار کرنا پڑتا ہے بنسبت جو کہ درمیان میں ہوتی ہیں اس کا جو average request ہے وہ تھوڑا سا moderate ہوتا ہے جی نوملی experiment پہ نہیں جاتا لیکن یہ فیر نہیں ہے جی اگر وہ کسی بھی جو بیچ والے اس پہ request آتی رہے ہیں بعد میں بھی بے شک آ رہی ہیں ان کو بنیادی طور میں service کرنے میں ہی جو ہے نا ڈس کا ٹائم نکل جائے گا جبکہ جو دوسرے فار اینڈ پہ ہیں وہ ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ process میں disadvantage ہے جو average request time زیادہ ہوتا ہے shorter seek time first سے جی اس کو پھر example میں وہی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا کیا جی یہاں پہ پھر یہ ہمارے پاس information رکھنی پڑتی ہے کہ جی اس کی direction کیا ہے ظاہر ہے کہ q ہمارے پاس ہوتی ہے ساری یہ جو پڑی ہوئی ہماری تو اس پہ ساتھ ہی ہے کہ جی ظاہر ہے کہ دونوں directionیں remove کر رہا ہے جب آپ نے یہ شروعات کرنی ہے کہ جی اس q کو service کرنا تو direction کیا تھی تو یہاں پہ direction towards lower تھی تو یہاں سے 53 سے لے کے وہ end تک جائے گا کہ یہاں پہ 14 تک تھا یہاں پہ end تک تو یہاں سے لے کے اس نے آخری جو تھی ہوا ہے پاس 183 تھی یہ basically scan کرتے ہوئے آستے میں جاتے ہوئے جس طرح ہمارے ہیں پاکستان میں public transport ہے تو ایک end سے شروع کرتے ہیں دوسرے end پہ جہاں جہاں ان کو irrespective of that ملتی جاتی ہیں سواریاں اٹھاتے جاتے ہیں تو یہ وہی بنیادی طور پہ ہے کہ ایک end سے لے کے دوسرے end تک جانا جانا تھا کچھ نہ اس نے normally scanning scanning the disk and providing the service یہ ہے جی total head movement کم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو calculate بھی کر سکتے ہیں آسانی سے یہ ہے جس کا یہ normally یہ ہے پھر یہ پھر اس نے اگر اور پڑی ہوتے پھر اس نے ادھر تک آئے جو اگر ادھر تے لے کے ساری چیزیں وہ movement اس کی اس طرح آتی ہے normally scanning بہت ہو اس کی پرفارمس جو ریزنی بلہ جی نو سٹاویشن جی وقت تو لگے گا لیکن سکتے ہیں اور اس کی طرح آئے سکتے ہیں دو ڈریس کے پرسپیکٹر میں اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کو سکین کو تو پھر یہ ظاہر کا مڈل والے سکین کر لیں گے زیادہ جو وہ ہیں اس پر دونوں طرف سے آتے جاتے ہیں ان کو سروس مل جائے گی جبکہ فار انڈ پر اگر کہیں سے ایک پوائنٹ ابھی مسک ہو گیا تو اس سے آگے سے شروعات ہوئی ہیں تو پھر جو باری نہیں آئے گی تو اس کے لئے پھر ہوں نے کہا سروس مل بی پروائیڈ اونلی ون وی جی ایک ہی ڈیریکشن میں سروس پروائیڈ کی جائے گی جب انڈ ہو جائے گا تو پھر جو نا ٹوکلی جو ہے وہ جو ریڈائیڈ ہے وہاں سے پھر وہ شروع ہو جائے گا تو اگر ہم کہیں کہ یہ 0 to 190 ہیں ہی نا ہمارے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 0 to 199 کی طرف اور جب 199 پہ پہ پہنچے گا تو پھر اس کو جو ہے سرکلر اس لئے کہا جاتا ہے اس کو نا اس کو سرائے اینڈ پہ جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا 0 سے شروع کرے گا بعض دفعہ یہ ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں کچھ ٹرانسپورٹ میں یہ کرتے ہوئے ایک وقت میں کیونکہ آفسس کے لئے وہ ایک ہی طرف کو سروس پروائیڈ کرتے ہیں جو ہی انڈ آتا ہے تو پھر ٹوکلی فاسٹ نا یہاں پہ بھی وہ جو ہے نا یہ ہر سٹیج پہ رکے گا نہیں تو اس کا جو وہ ٹائم ڈسٹنس ہاں وہ بیسکلی فاسٹ ہوگا جو ایکسلیشن کے ایشوز انواللہ فیزیکس سے یہ ہے جی یونی فارم ویٹ ہے جی بنسبت سکین کے اور یہی اس کا فائدہ سا ہے اینڈ آف در ڈسک ٹو د آدھر آن جی راستے میں جتنے بھی آتی ہیں آئی او رکویس پینڈنگ ہیں ان کو سربس کیا جاتا ہے آخری سرے تک جاتا ہے جی پھر اس کے بعد امیجرلی پھر شروع سے کرتے ہوئے سربس کی جاتا ہے یہ یہاں پہ پھر دیکھ سکتے ہیں جی سرکلر ریپ سب تو نہیں کیا جاتا ہے لیکن اف کورس کوکلی موگ کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جی ابھی اپنے بات کی تھی یہ اس دیریکشن میں سربس پروائیڈ کرتا ہے جی فیفٹی تھری آن ورڈ انڈ کیا پھر انڈ کے فاران بعد اس نے نائن کیا یہ جو بیسکلی یہ مومنٹ فاسٹ ہوتی ہے جی یہ فیکس کے رولز ہیں وہ یہ ہے کہ جی جب ہی سٹارٹ کرنا تو پھر ایکسیلیشن یہاں پہ سٹارٹ کرنا پھر رکنا پھر آگے ایکسیلیشن جیسا تو یہ پھر ایک ہی ہائی سپیڈ میں جاتے ہوئے نا یہاں پہ آکے یہ کیا جا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئے گا جی یہ ڈاٹرڈ اجی اس کا جو نوملی ٹائم ہے اور جو ڈسٹنس سے ظاہر ہے کہ یہ کم وقت میں تیع ہوگا یہ سارا آسنا بنسبت اس کے کہ یہ جو یہاں پہ پوائنٹس رکھتے ہیں تو یہ ہے جیس کا سرکل سکین انڈ تک جانا ہے جیس بھلے سے انڈ تک روکیسٹ ہو یا نہ ہو ساہر تو یہ ہے جیس کا تھوڑا سا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر ہے سکین کی نسبت چونکہ نوملی سٹارویشن کم ہوتی ہے ساہر کچھ لیکن ورس پرفارمس دن سکین بھی ہو سکتی ہے ساہر کچھ اس پہ یہ ہے چونکہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ تھوڑا سا اس کا فیرنس ہے فرم آئیو ریکویسٹ کے پرسپیکٹر میں لیکن اس کی یہ پرفارمس دنس آہ کچھ سکین سے کیونکہ یہ والا جو پارٹ یہ انہی طور پہ دسٹنس کی وجہ سے اس کو یہ یہاں پہ 382 ہے آپ اس کو نگلیجی بل بھی دیکھتے ہیں پھر اسی طرح لوگوں نے کہا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ انڈ تک ہو نہ ہو اگر ریکویسٹ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے انڈ تک جانے کے لئے تو اس کے لئے پھر جو ویریشن کی ہے نا سکین کی ویریشن نہیں ہے کہ جی اس نے دونوں ڈریکشن پر سہبس دینی ہے لیکن آخر تک نہیں جانا تو پھر وہیں سے جہاں تک لاس رویسٹ وہاں تک سے واپس آتے ہوئے ساتھ پھر اگین وہیں تک جو رہنا ہے جہاں تک ریکویسٹ نہیں چاہا کچھنا یہ اس کی جی لک کی جو اسی طرح سی لک کی ہے جی سی لک یہاں پہ ہم نے دیکھا تھے کہ یہ آخر تک جاتا لیکن پھر وہ اینڈ تک گیا ہے جی یہاں پہ پھر سی لک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تو سروس دیکھنی ہے کہ یہ کہاں تک ہے اور وہاں سے پھر جو واپس آنا واپس بھی اینڈ پہ زیرو پہ نہیں آنا واپس بھی وہاں تک آنا جہاں پہ جو لور اینڈ پہ یہ روکسٹ پڑھی گئے ہیں تو یہ بنیاری طور پہ سرکولر لوک اس نے آگے تک دیکھنا ہے کہاں تک ہے یہ ہمارے ہم اسلام آباد میں دیکھا تھا پھر وہ شروع میں یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ یہ کرتے تھے آگے تک روٹ کے انڈ تک نہیں جاتے لوگ نا وہ دیکھ لکھتے ہیں کہاں تک جانا ہے جی وہاں سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے یہ تو جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بڑی بہتر طور پہ اس کو اپلائی کرتے رہے ہیں لک ان سی لک کو پرسپیکٹر میں سہاں کچھ ہی نا اے اے جی دونوں اس کے ورزن ہیں جی سکین اور سی سکین کرنا یہ ابھی بات کر چکے ہیں سبھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تھوڑا سا بیلی ہمارے پاس ہے ہم دیکھتے ہیں لک میں کیا کرے گا سہاں کچھ نہیں اے نائنٹی ایٹ تک جائے گا یہاں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں لک کی بات کرتے ہیں سی لک کے پرسپیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ شروعات تھی ہوں ہاں پہ گیا جی ٹھیک ہے یہ وہیں تک آگے نہیں جانا تبکہ سکین میں یہ ہوتا ہے یہ یہاں تک جائے گا اور پھر یہاں تک یہ اتنا سا اس کا آپ دیکھتے ہیں بچے تک یہ آگے دیکھنے کیا موومنٹ کی اسی طرح جو سی سکین میں سکین کا سی لک ہوگا جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سی سکین میں یہ انڈ تک جاتا ہے پھر اس انڈ تک جاتا ہے پھر آگے جو رمینیں گے ان دونوں کو سروس کرتا ہے تو سی لک میں پھر تھوڑا سا ویریشن ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ہے یہاں تک گیا جی انڈ تک پھر وہ انڈ پہ نہیں گیا ابھی ہم نے دیکھا سی لک میں انڈ تک جاتا ہے پھر یہاں تک آتا ہے یہ پھر ڈسٹنس کا سارا ان کو دیکھتے ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو کیسے کرنا ہم نے پھر اسی طرح کیلئے کچھ لوگوں نے انڈ تک سکین اب اپلائی بھی کی ہیں موڈیفائیڈ فارم اپ سکین ہے یہاں پہ یہ کہہ کہ یہ ریکویسٹ اگر بہت بڑی ہو جائے تو اس کو پھر ان مختلف حیصوں میں باڑھ بیا جاتا ہے اور پھر ان پہ سکین لگائی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ نوملی جو آخری سب کیو بھی بنی ہے جی تو اس کو بھی نوملی جو سروس پروائیڈ کر دی جائے گی وہ ویڈ نہیں کرتے رہیں گے یہ جی وہ پھر اس کو کہتے ہیں ان سٹپ سکین کہ یہ سکین کی جو کیو بنتی ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ سٹپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کیسے اس پر سکین لگائیں گے ہوئی یہ کہ جی آئیئر کوئس کی جو کیو اس کو اس سے بنا دی جاتے ہیں سب کیو اف لین تھین جی اب یہ اگر لین تھین ہے ہوئی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ لین تھین جو پورے سائز کی ہے تو وہ پھر وہ نوملی سکین ہو جائے اگر لین تھین جو ون ہے یہاں پہ یہ ہے تو اگر اس کی چار کیوز بنی ہیں سپوس جی جو ہمارے پاس سیٹ تھا اس کی اگر ہم دو بنائیں پہلے پہ ایک پہ کیو لگے گی وہ اس کے آن لگے گا پھر دوسری کیو پہ اس کے آن لگے گا اگر وہ چار ہیں تو پھر ایک ایک کر کے چاروں پہ جو ہے نا اس کا تھوڑا سا جو نا وہ ڈسٹیبوٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی سٹاویشن ٹائم جو نا ہر کیو کے حوالے سے اگر کوئی ایک آدھ جو انڈ پہ ہے تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا اور اس کو آپ بیسیکلی آسانی سے انکلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر تو انڈ بڑا ہی بڑا ہے اس کی جو اب ڈوین کرے سیگمنٹس ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ پھر سکین کی طرح ہی کام کرے گا لیکن اگر آپ کے انڈ بہت ہی چھوٹا کہ ہر ایک جو سروس کے لیے اپنے کیوب نہ دیا تو پھر وہ فرس کم فرس جو پہلی اس کو ایک اسی طرح یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ بیلنس آگ کرنے ہی چیزیں تو اسی کو پھر دیکھتے ہوئے مدر نظر رکھتے ہو کہ یہ تنی گیون ٹائم کیسے کیا جائے گا اور اس میں بھی ایک دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی سکین جب نوملی کیو ہے وہ کیوں ڈانمکلی جنیٹ ہوتی رہتی ہے جی تو اس میں پھر کچھ جو پروسیسز ہیں وہ آئی او ریکویسٹ اگر وہ کلسٹر کیے ہیں ان کی آئی اوپریشن تو وہ منپلائز کر لیتے ہیں یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے کیو جب کیا ہے تو جو آخری پارٹ ہوگا تو وہ انڈ والی کیو میں آتا رہے گا تو اس کو پھر بہتر طور پر کچھ لوگوں نے موڈیفائی کیا ہے یہ ہے جس کی موڈیٹ ایوریج رویسٹ ٹائم آ جاتی اس کی نو پروسیس ویٹ فر ایور یہ تھوڑا سا ہے اتنی فیئرنس نہیں کیونکہ سب کیوز اس کی وجہ سے ایک پروسیس جو ہے جس کی باری شاید ایک ہی کیو میں جلدی آ جاتی ہے اب یہاں پر وہ جو ہے دوسری تیسری کیو میں تو اس کا جو بڑھ جاتے ہیں پھر ایک اور جو موڈیفائیٹ فارمہ جو ایور اچھا ہے اس کو سمپل ہے کہ جی یہ نہیں کہ جی جو میڈل میں کچھ ایورپریشن انیشیٹ ہوتے ہیں تو سکین میں ظاہر ہے کہ وہ منپلائز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہوتا آتے سمجھ آتے سمجھ آتے سمجھ جو ہے نا تو ان کو پھر سروس مل جاتی ہے تو یہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہ ایک سکین جو ایک سپریڈنگ سسٹم میں انہوں نے کیا تھا اس میں تو وہاں پہ ان کا یہ تھا کہ جی جب بھی آپ یہ سکین ایکٹیوٹی شروع کرتے ہیں تو سروس آئی اوپریشنز اس میں یہ ہوتا ہے جو کیو بن چکی ہوتی اس وقت تک اس کو وہ فکس کر دیتے ہیں اب جو نئی انٹری آتی ہیں وہ پھر دوسری کیو میں کی جاتی ہیں تو ایک جو کیو جس کرتی ہے اس میں انٹر اپشنز اور اڈیشنز نہیں ایلاو کی جاتی ہیں یہ اس کا تھوڑا سا دو کیوز منٹین کی جاتی ہیں اور آئی اوپریشن جی جو بھی فرس کیو پہ سکین شروع کی جاتی ہیں اور جو نئی آنے والے جتنی بھی ریکویسٹوں میں دوسری کیو میں کی جاتی ہیں پھر ظاہر ہے کہ یہ پہلے والی کیو خالی ہو جاتی ہیں تو دوسری کو سروس کیا جاتا ہے اور پھر جو پہلے والی میں پھر جو نہیں کیوز جو آئی او ریکویسٹوں میں کیو بنتی رہتی ہیں ساہر کچھ نا یہ تھوڑا سا اس کا فائدہ اور یہ پریکٹیکل ہی آسان بھی ہے کہ نوملی آپ جو انٹر اپنی کرنے دیتے ہیں کہ جو جو کیو موڈیفکیشن ہوتی رہے اور مینوپلیٹس کی جا سکتی ساہر کچھ یہ بنیادی طور پر جی ان ساروں کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جی آپ پڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیا جا سکتا ہے یہ پھر جی پروٹی پہ بھی یہ بعض دفعہ کچھ پروسیسز کی پروٹی ہوتی ہے ان کے آئی اوپریشن پرفارم کرنے ہو تو ان کو پھر پروٹی پہ دیا جا سکتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پروٹی اس کو سائن کرتے ہوئے پھر اس آئی اوپریشن کو پہلے پرفارم دیتا ہے بعض دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی لاسٹ ان فرسٹ اور بھی کیا ہے جو لٹ ہے اس کا جو ابھی لیٹس انفرمیشن ہو اس کی ریشنل یہ ہی ہے کہ جی اس سے پہلے جو آئی اوپریشن کی گئی تھی کسی پروسسس نہیں ہو سکتا اس کی لوکیلٹی کے حوالے سے یہ ہی جو اس کے قریب ہی ہو تو اس میں شاید ڈسک مومنٹ جو سیک ٹائم ہے جو وہ چوتھا ہے کہ جیٹو بیری فیر رنڈم لیو نمبر جو ہے وہ جنیٹ کیے جاتے ہیں پھر اسی کے حسابت میں نورمالی سکی جنی پولیسی کی جاتی ہے یہ ہے جی شورٹسٹ سیک ٹائم فرسٹ جو ہے نو وہ بیسکلی کامن ہے نچولو پیل ہے لیکن اس کا آور ہیڈ یہ ہی ہے کہ نورمالی پھر کیالکلیٹ کرنا پڑتا ہر دو مینے کہ جو اگر نئی اینٹری ہے یہ تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کا یہ تھوڑا اسی اس کا آور ہیڈ جان سکتا ہے آن دہ آدھر ہینڈ جو سکین اور سی سکین ہے جی یہ بیسکلی ان کی پرفارمس جو ہے بہتر ہے ان سسٹم پہ جہاں پہ ڈسک کا لوڈ ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے آئی اوپریشن ڈسک پہ انیشیئٹ کیا جا رہے ہیں جہاں پہ زیادہ پروسیس آئی او باؤنڈ ہو تو وہاں پہ پھر سکین پہ لگا دیتے ہیں آپ نے جی وہ بڑی عسانی سے ہر ایک سروس ملتی رہتی ہے کہ اور ہو سکتا ہے میڈل والے جو ہے نا وہ پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو فائل اوگنیزن میکنیزم ہو کیسا ہے وہ کنٹیگویس ہے یہ نون کنٹیگویس ہے اور آپریشنس ایکسس میتھوڈ سی کو انچھلا ہے ڈیریکٹرن والے سی سے وہ پھر جو ہے جی جو ڈسک سکیجولی کی جو پرپارمنس ہے وہ دیپینڈ کرتی ہے اندر نمبر این ٹائپس او ریکویس چھی سارے میڈل میں ہیں ریکویس جو ہے ڈسک سکین بھی ہم نے بات کی ہے کنٹیگویس ہے نون کنٹیگویس ہے ان چیزوں پر دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور نورملی یہ ہے کہ الگوریدم جو ہے نا وہ لیدہ سی لکھا جاتا جو آپریڈنگ سسٹم کے حوالے سے کیونکہ یہ فائل سسٹم کا حصہ بنتا ہے ساکشنہ اس کو پھر ریپلیس کر کے آپ جو ہے نا مختلف پہ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایون آن دی فلای چیزوں کو موڈیفائر کرتے ہو ساکشنہ most of the time جی try to seek time first outlook وہ اس کو مناسب چوائس سمجھا جاتا ساکشنہ اور اس کو ڈیفالٹ الگوریدم کے طور پہ بھی دیکھا ہے تو یہ جو ہے نا بڑی آسانی سے implement ہو جاتی اس پہ تھوڑے سے overhead involved اور لنیا